حالیہ وزیرِ آلہ حمزہ شہباز کی زد اور چودری پرویز اللہی کی تمام کوششوں کے بعد یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ آزادی ابھی اس قوم کے لیے قبل از وقت تھا قائد عظم کا یہ خواب کہ پاکستان سیاست دان چلائیں گے اور ملک میں جمہوریت کے علاوہ کسی اور نظام کی گنجائش نہیں بلکل غلط ثابت ہوئی ہے محب وطن پاکستانی اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ قائد عظم کی عمر نے وفا نہیں کی اور لیکن یہ خان شہید ہو گئے دل کے بہلانے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قائد عظم زندہ رہ جاتے تو اپنی ہمشیرہ کی طرح غدار قرار پاتے پاکستان میں پانچ قوم آباد ہیں جنہیں ہم پانچ صوبوں کے حوالے سے جانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ باشعور آبادی کے لحاظ سے بھی اور اقل فہم کے لحاظ سے بھی بکیہ چار صوبوں سے بہت آگے تھے دوسرا بڑا صوبہ پنجاب جو صدیوں سے پیشہ ور فوجیوں پر مشتمل رہا ہے اور انگریزوں سے قربت کی وجہ سے بھی ان کے لیے جنگ کرنا اور ان کی غلامی میں مگن رہنا ہی رہا ہے ازادی کے بعد اس صوبے کے پاس جسمانی صلاحیت اور قوت ہونے کی وجہ سے اس نے زبردستی بنگال کی تمام وسائل اور سیاست قبضہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جس کے نتیجے میں بنگال ہم سے علیدہ ہو گیا اس کے بعد پنجاب بھی سر سے پاؤں تلق اس ملک کا مالک بن بیٹھا تین بار طویل فوجی حکومت نے بکیا صوبوں کو یا تو مساحبی یا پھر بیچارگی کی زندگی کے ساتھ جینے رہنے کا سبق دیا آج بھی پورے سیاسی دنگل کا مظہر پنجاب پر ہی ہے لہور گڑھ ہیں اسلام آباد پورے ملک کی سازشوں کا دار الخلافہ ہے فوج ان کی رینجرز ان کی پولس ان کی ججز ان کے بیوروکریٹس ان کے تاجر اور دولت ان کی اور پھر آبادی سب سے بڑی یعنی 62 فیصد تینوں بکیا آسمان پر بھی چڑھ جائیں تو 38 فیصد ہی رہیں گے جس کا نتیجہ آج کی سیاست میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے میاں نواز شریفوں یا عمران خان یا آصف علی زرداری سب کی زندگی کا مقصد عوام کا خون چوسنا ہی رہا ہے اقتدار میں ہر حال میں موجود رہنا ہے 2018 کا الیکشن عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی جیت گئی ملک میں معاشی بہران پیدا ہوا لیکن اس کے باوجود ہر زی ہوش اور باشعور شخص کی ایک ہی رائے تھی کہ پی ٹی آئی کو مدت پوری کرنے دی جائے جس کو اب صرف ایک برس رہ گئے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان اپنی چند نشستوں کے لیے اور زرداری پاکستان میں ہمیشہ کے لیے پی ای ملن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت گہری چال چل دی فوج کو بھی خوش کر دیا عمران خان کے لہجے میں بھی ان کے لیے نرمی آگئی زرداری کو پاکستان کی سیاست کی تاریخ کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک بیس صوبے نہ بنائے گئے جب تک فوج کو سرحد تک محدود نہ کیا گیا پاکستان پر راج پنجاب ہی کرے گا انہوں نے بڑے کینوز پر کھیلنے کے بجائے اپنی کٹیا یعنی سندھ کو بچا لینا بہتر جانا سندھ میں انہوں نے جس طرح انگوٹھا چھاپ نوجوانوں کو سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں بہت بھرتی کیا ہے مجھے یقین ہے کوئی بڑا انقلاب ہی زرداری یا بھٹو خاندان کو سندھ سے سیاسی بے دخل کر سکے گا پی ایم ایل این نے فضل رحمان اور زرداری کے بچھائے ہوئے جال میں اپنے آپ کو اس طرح پسا دیا کہ نہ نکلنے کے نہ گلنے کے مزید ہماکت پی ایم ایل این کی دیڈرشپ بجائے کسی سنجیدہ سیاستدان کے ایک مہنتی سیاسی میکینک کے ہاتھ آ گیا یعنی شہباز شریف مزید جلدی بر تیل کا کام ان کے صحابزاد حمزہ شہباز نے کر دکھایا وزیراعلا بننے کی چھکر میں تمام سیاسی بچھائے ہوئے پتوں کو ہی گندہ کر کے پھینک دیا پی ایم ایل این کا مستقبل تحریک نظر آتا ہے جس میں ان کا اپنا قصور زیادہ ہے اب زمینی انتخابات میں کم تعداد ہونے کے باوجود کرسی پر قبضہ کرنا کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے بات یہ نہ اخلاقی ہے نہ سیاسی صرف دماغی فطور ہے کل راہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا حمزہ شریف گھر جائیں مال کمائیں اور ان کے ٹکر کا ہی ڈاکو پر ویسلہ ہی وزیراعلا بن گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں پارٹیاں عوام کا سوچ کر اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر کے حکومت کا کام شروع کر دیتی لیکن پی ایم ایل این کی صوبائی حکومت کی کجروی اور پھر پرویز الہی کا اسلام آباد جا کر صدر کے ہاتھوں ہلف لینا اس ملک میں سیاست کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا